مارننگ ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس ٹاپک پر جانے سے پہلے حسب مامول یہ ہمارا ایک ریکوست ہے کہ جو بھی بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے تک پہنچائیے اور جو بھی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو پورا اسلامی ہسٹری کے جتنے بھی لیکچرز ہے اور پولٹیکل سائنس سب کے سب ان کو ملتے رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک مروان بن حکم ہے مروان اس کا جو ریجن ہے وہ سکس ہنڈرڈ ایٹی فور ٹھیک ہے سکس ہنڈرڈ ایٹی فور میں ہی اس کا اس کا ریجن سکس ہنڈرڈ ایٹی فور میں ہی مطلب اس کا نو کتنے اس کے نائن منٹس ہے پورا جو اس کا ریجن ہے حکمرانی کا وہ نائن منٹس ہے آتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ کی طرف کہ یہ کون تھا ٹھیک ہے مروان بن حکم کے بیگراؤنڈ کی طرف یہ کون تھا اس کے والد کا نام کیا تھا کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مروان بن حکم حکم اصل میں مروان بن حکم جو ہے وہ حکم یہ حکم سن ہے ٹھیک ہے حکم بن اللہ اس وہ ایک شخص ہے یہ اس کا سن ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا مگر یہ ہوا کہ حکم ہی ان اسلامک مطلب ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ٹھیک ہے ان اسلامک ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز ان اسلامک ایکٹیوٹیز کو مطلب وہ بہت کر رہا تھا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کو ریلیگیٹ کیا ریلیگیٹ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریلیگیٹ کیا مطلب اس کو اپنے علاقے سے جلاوطن کر کے مدینہ سے کہاں سے ریلیگیٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے ٹھیک ہے مدینہ سے ٹائف بیج دیا کہ جلاوطن سے مراد کہ وہ واپس نہ آئے ٹھیک ہے ٹائف بیج دیا یہ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ شروع ہی سے آپ لوگوں کو سماج میں آجائے ٹھیک ہے تو مدینہ سے طائف بیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹینور میں کیم بیک ٹھیک ہے یہ حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہے تو اسی وجہ سے حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس آیا یہ واپس اس وجہ سے نہیں آیا کہ حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا بلکہ حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیا تھا اجازت لیا تھا کہ میں اس کو واپس بلاؤں گا تو حضرت عثیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلائیا اور اس کو کیا کیا کہ اس کو اپنا جو مروان ہے مروان کو مروان کو سیکیٹری بنایا سیکیٹری مروان ٹھیک ہے مروان کو انہوں نے سیکیٹری بنایا اور یہ میں اس کا بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں اس کے دور خلافہ تبھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے صرف اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ حکم کا حسن تھا ٹھیک ہے پھر یہاں سے رازو سلو نے حکم کو ریلی گیٹ کیا طائف کی طرح پرتائب سے واپس حضرت اسمان نے بلایا اور وہ انہوں نے مروان کو اپنا سیکیٹری بنایا اور انہوں نے مروان کو سٹیمپ آپ میں یہاں پہ بودن بودنگ وہ آ رہا ہے انہوں نے مروان کو سٹیمپ دیا تھا ٹھیک ہے سٹیمپ آپ کے لی پیٹ خلافت کا انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے مروان کو یہ سٹیمپ دیا تھا ٹھیک ہے تو مروان نے اس کا کیا مروان نے اس کا ناجائز استعمال کیا ناجائز استعمال اس طرح کیا کہ جو ہمارا عبداللہ بن سبا ہے اس کا گروپ جب مدینہ آیا تھا تو انہوں نے ایک لیٹر رستے میں پکڑا کہ جب یہ لوگ واپس بسرا پہنچے تو ان لوگوں کو کیا کرو ان لوگوں کو کل کرو کل کرو کل آل کون آل جو سبائی جو پھرکا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو کل کرو تو یہ لیٹر جو ہے وہ پکڑا گیا اس پر سٹیمپ کس کا تھا یہ جو سٹیمپ ہے اس پر سٹیمپ کس کا تھا اس پر سٹیمپ مروان کا سٹیمپ تھا سمجھ گئے اس کے بعد پھر سٹیمپ کے بارے میں پھر خاموش ہیں مروان کے بارے میں پھر سٹی خاموش ہے اور اب شروع ہوتا ہے اس کا جو ہے کلپیٹ کا ریجن تو واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا کے بعد آفٹر دی مطلب واقعہ کربلا کے بعد مروان کہا تھا مروان مدینہ میں تھا جب واقعہ کربلا کا یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا تو مدینہ والوں نے کیا کیا مروان کو ایکسٹریکٹ کیا مطلب اپنے تیریکٹری سے نکال دیا مروان مروان کے ساتھ کون تھا مروان کے ساتھ عبد الملک جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی مروان کے ساتھ تھا تو یہ دونوں جو عبد الملک اور مروان ہے وہ یہاں سے چل کر وہ سیریا پہنچے سیریا جب پہنچے یہ اصل میں عبداللہ بن زبیر کی ایک سیاسی غلطی میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیج دیا مدینہ سے تمام امیویو کو نکال دیا وہ یہاں سے جا کر کہا گئے سیریا گئے سیریا جب گئے انہوں نے ٹھیک ہے تو تب ایک وہاں پہ ایک سعید تھا ایک خالد تھا اور تیسرا جو وہ میدوار خلافت ہے وہ مروان پہنچ گیا اب بنو امیہ نے کیا کیا بنو امیہ نے ایک کانفرنس بلائی اس کانفرنس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کانفرنس میں جب شام پہ پہنچے وہاں پہ ان کو ایک سعید مل گیا ایک خالد اور ایک مروان خود یہ کتنے لئے لوگ ہو گئے یہ تین ٹھیک ہے تری پیپل اب یہ کون ہے لوگ ان کو نومینیٹ کریں گے کس چیز کے لئے خلافت کے امیدوار ہے یہ ٹھیک ہے تو بنو امیہ نے کانفرنس بلائی ٹھیک ہے جابیا کانفرنس اس کو کہتے ہیں کانفرنس آف جابیا کانفرنس آف جابیا اس میں ان تینوں کے نام پیش کی گئے جہاں پہ روح بن زنباہ ایک شخص ہے جنہوں نے مروان کے مطلب ان تینوں کو کمپیر کیا یہ جو تین لوگ ہیں اس نے ان تینوں کے سپورٹ ان کی تجربہ کاری ان کی دینداری ان سب چیزوں کو کیا کیا کمپیر کیا تو کیا نکلا کہ مروان جو تھا انہوں نے کس کو سیلیکٹ کیا ہی سیلیکٹڈ مروان مروان کو کس طرح سیلیکٹ کیا کن خوبی ہوئی ہے جو تھا کیوں کی بنا پر پہلا وہ یہ کہ اس کا سپورٹ زیادہ تھا مروان کا ان کو لوگ سپورٹ زیادہ کر رہے تھے دوسرا یہ کہ اس کا جو ایج ہے ایج کی بنا پر اس کو کیا کیا اس کو انہوں نے جو ہے منتخب کیا کیونکہ وہ جو تھا سب میں سے تجربہ کار تھا مروان اور اس کی سپورٹ بھی عبداللہ بن زیاد تھا کبیلہ کلپ تھا ٹھیک ہے یہ سب مروان کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس طرح روح بن زمبا نے چون سٹھ اجری میں یہ کتنے اجری میں چون سٹھ ٹھیک ہے جو روح بن زمبا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جابیہ کے کامپرنس میں مروان کو منتخب کیا تو در سٹوڈنٹس اب آتے ہیں کہ جتنے بھی انہوں نے کنکسٹ سوچ کے ہیں انہوں نے دمسکس ہمس کینسرین ٹھیک ہے اور ایجیپٹ کو چار جگہ ہے ایجیپٹ کو انہوں نے پتا کیا کون کون سٹھے اب میں بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیمسکس ٹھیک ہے ہمس نمبر تری جو ہے ہمارا کینسرین چوتھا جو ہے ہمارا ایجیپٹ مطلب ان سب جو چاروں جگہ ہے ان پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے کس کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرز اب آتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلا جو ہمارا ہے کنکویسٹ آب ڈیمسکس انہوں نے کس طرح پتا کیا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر ٹھیک ہے خود انہوں نے جو ہے مروانا کیا مروانا اٹیکڈ زہاک زہاک جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کا گورنر ہے ٹھیک ہے یہ عبداللہ بن زبیر کا گورنر ہے مروان نے جب اس کو اٹیک کیا مروان کھلڈ زہاک مروان نے کیا کیا مروان نے زہاک کو مروان کھلڈ زہاک اینڈ کنکویسٹ اٹھ ڈیمسکس ٹھیک ہے مروان نے زہاک کو قتل کیا اس کے لسکر کشکس دیا اور ڈیمسکس جو ہے ہمارا جو ڈیمسکس ہے اس کو کیا کیا اس کو انہوں نے پتہ کیا اس کے بعد ہے کنکویسٹ اوپ اینڈ کنکویسٹ اٹھیک ہے مروان بن بشر نومان نومان بن بشر ٹھیک ہے یہ شخص یہاں کا کیا تھا گورنر تھا انہوں نے جب یہ سنا کہ مروان نے زہاک کو شکست دیا اور زہاک اس کھلڈ تو انہوں نے کیا کیا ہی لیفٹ ہمارس اور روح عبداللہ بن زبیر کی طرف گیا اور انہوں نے ہمارس کو ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ ہی وز ہوریفائیڈ اور انہوں نے اس طرح ہمارس کو چھوڑ دیا اور نکل گیا اب باری ہے کینسرینگ کہ انہوں نے کس طرح پتہ کیا مروان کی جو پولیسی تھی انہوں نے سب سے پہلے جب زہاک کو مارا تو سب ہوریفائیڈ ہو گئے تو کینسرینگ کا جو گورنر تھا گورنر نے جب لیفٹ کیا ٹھیک ہے یہ اب تو عبداللہ بن زبیر کے طرف سے تھا انہوں نے لیفٹ کیا کینسرینگ کو جب کینسرینگ کو لیفٹ کیا مروان نے ہاں پہ آ کر قبضہ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا ایجپٹ ایجپٹ پہ بھی عبداللہ بن زبیر کا گورنر تھا اس کا نام ہے عبدالرہمان کیا جو گورنر ہے اس کا نام ہے عبدالرہمان گورنر ٹھیک ہے یہ گورنر ہے عبداللہ بن زبیر کا مگر جب مروان نے اٹیک کیا ٹھیک ہے جب مروان نے ایجپٹ پر جب مروان نے اٹیک کیا مروان اٹیکٹ تو کیا ہوا مروان جب نے یہاں پہ اٹیک کیا تو انہوں نے ایکسپٹڈ مروان یہ یہاں سے نہ باگئے نہ کچھ کیا انہوں نے ایکسپٹڈ مروان مروان کی جو قیادت تھی مروان کی جو خلافت تھی اس کو ایکسپٹ کیا تو اس طرح ایجپٹ بھی ہمارا جو ہے ایجپٹ بھی فتح ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارا کہ مروان نے مروان نے اپنے سیکسسر کا نام کیسے چینج کیا اس کا جو جانشین تھا جو بنو مہین نے جابیہ کی کامپرنس میں کہا تھا کہ پہلا مروان ہوگا پھر خالد ہوگا پھر یزید ہوگا تو مروان نے کیا کیا جو اس کے بعد خالد اس کا سیکسسر تھا انہوں نے ماریڈ اس مادر ماریڈ اس مادر جب انہوں نے اس کے مادر کے ساتھ مری کیا تو پھر کیا کیا انہوں نے اپنا بیٹا عبد الملک عبد الملک کا نام عبد الملک ایز ایکسسر عبد الملک کو انہوں نے اپنا سیکسسر چن لیا عبد الملک اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے تو خالد کی جب ڈائیورسٹ بھی امی سے جب انہوں نے شادی کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کا نام چنج کروا کے عبد الملک کو سیکسسر بنایا ہے اب آتا ہے مروان کا جو ڈیتھ ہے کہ مروان کس طرح اس کی ڈیتھ وقت پذیر ہوئی مروان جو ہے وہ چھے سو پچاسی ایڈی میں تھی کہ یہی چھے سو پچاسی ایڈی اس کا چل رہا ہے چھے سو پچاسی ایڈی میں ہی مروان کیا ہوا مروان نے مروان جو خالد موڈر نے خالد کا جو امی ہے جو خالد کی موڈر کلڈ ہم انہوں نے اس کو سلاٹر کیا کس طرح انہوں نے اس کو سلاٹر کیا ٹھیک ہے کہ ایک شام جب یہ سورا تھا تو اس کو سلاٹر کیا اس طرح مروان کا جو ٹوٹل ارائے حکومت ہے ٹھیک ہے وہ نائن منس ہے سکس ایٹی فور میں سکس ایٹی فائیو میں ٹھیک ہے یہ سکس ایٹی فائیو ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں یہ سکس ایٹی فائیو ہے ٹھیک ہے انہوں نے پورا نائن منس جو ہے اپنا اس کا پورا ریجن تھا اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا ایک بیٹا عبد الملک آیا ٹھیک ہے عبد الملک عبد الملک آیا پھر اس کے بعد جو ہے ولید ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ولید ہے پھر اس کے بعد سلیمان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ والا عزیز ڈیف سٹوڈنٹس امانگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی لیکچر کافی اللہ حافظ بائے بائے بایی ڈیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے